لوگوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتے نا میری جان لوگوں تک راشن بھی تو پہنچا رہے ہیں نا میرے لیے کیا آسان نہیں ہے کہ میں گھر میں جا کے بیٹھے مجھے کیا ضرورت ہے میں تین مہینے سے گھر سے نکل ہوں اپنے بچوں فیملی کو بروچی سان دکھانے لائے ہوں میرے لیے آسان نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھنا سارے گھر میں بیٹھ جائیں گے ٹویٹر اور فیس بوکوں پر لائیو نظر آ رہے ہوں گے گھر میں سب بیٹھے گے کام کون کرے گا کیا آپ کا ملک اتنا ترقی آفتہ ہے کہ ہم سب گھر میں بیٹھ جائیں لوگوں کے پاس راشن اور لوگ ترقی آفتہ لوگ ہیں نکلنا پڑے گا میری جان پہنچنا پڑے گا ان لوگوں کے اس سے متاثر ہوتی جا رہے ہیں سابق رکیٹر شاہد آفریدی کا بھی کورونا ٹیسٹ مسپت آ گیا ہے پچھلے گزرشتہ دنوں میں شاہد آفریدی کو مختلف فلاحی کاموں چاریٹی کی کاموں میں مصروف دیکھا گیا اور اس پر شاہد آفریدی نے خود تصدیق کی ہے اپنے ٹویٹر پیغام پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے اور سابق رکیٹر شاہد آفریدی نے عوام کو اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ ان کا کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے دعاوں کی اپیل بھی کی ہے سابق رکیٹر شاہد آفریدی کا کورونا ٹیسٹ مسئلہ موسیقی